بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تھا اور آج آپ کو بتانا تھا کہ جو ٹرپل اے اسوسیٹس کے مالک ہیں فواد بشیر شیخ ان کے اوپر کراچی میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے اور اس مقدمے میں جو عدالت ہے وہ نادرہ حکام کو یہ لیٹر لکھتے ہیں یہ آڈر دیتی ہیں کہ آپ فواد بشیر شیخ کا آئی ڈی کارڈ بلاک کریں کیونکہ یہ ہو سکتا ہے یہ بیرون ملک باگ جائے اور ساتھ عدالت نے پولیس سے جو رپورٹ ہے کہ جو نادرہ کی رپورٹ ہے وہ بھی طلب کی ہے آپ کو معلوم ہے کہ آج کل نوصرباز مختلف طریقوں سے پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں اب اس قدر نوصربازی ہو گی ہے کہ کوئی بھی سرمایہ دار پاکستان میں سرمایہ کرتے ہوئے خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی چونہ نہ لگا دے آپ دیکھ لیں سی ڈی اے میں اتنے بڑے سکینڈلز آ رہے ہیں پلاٹوں کے پھر جو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں غیر قانونی ان کے اوپر مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اب یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پلازہ کھڑے کرنے کے لیے انویسمنٹ لی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جی کہ آپ کو رینٹل یا اپریسیشن دے گے میری ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گلبرگ گرین میں ارسلان حفیظ نے ایک بہت بڑا سکیم کیا تھا اربو روپیہ پاکستانی عوام اورسز پاکستانیوں سے اس نے لوٹا ایک فلیٹ چار جھر پانچ پہ دفعہ فروغ کیا اور اب وہی صورتحال ٹرپل اے اسوسیئٹس کیا ہے جو اوکٹا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں اس سے قبل بیریہ ٹاؤن فیس ایڈ میں انہوں نے اوکٹا پروجیکٹ کا ڈراما رچائے یہاں پہ دونوں ہاتھوں سے فواد بشیر شیخ جو ٹرپل اے اسوسیئٹس کے مالک ہیں انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا اب انہوں نے یہ کیا انہوں نے کراچی میں کیونکہ اسلامباد میں تو وہ ڈیلیور نہیں کر پائے اسلامباد میں بس صرف کنسٹرکشن چل رہی ہے کب تک چلے گی کسی کو معلوم نہیں فواد بشیر شیخ کو بھی معلوم نہیں کہ جو بیریہ ٹاؤن فیس ایڈ میں اوکٹا ٹاور بنایا جا رہا ہے وہ کتنا دیر کا منصوبہ ہے کب تک وہ مکمل ہوگا جب یہاں پہ انویسمنٹ آئی سرمایہ داروں نے سرمایہ لگایا تو فواد بشیر شیخ نے کراچی میں اوکٹا ٹاور بنانے کا اعلان کیا کراچی میں ایونٹ ہوا کامران ٹیسوری شاید خان افریدی دیگر اور سیاستدان جن کو میں سیاسی بونے یا سیاسی پندت کہتا ہوں وہ اس کے پروگرام میں گئے وہاں پہ لنچ بھی ہوا ڈینر بھی ہوا پھول بھی گلدستے بھی پیش کر گئے لیکن کراچی کے ایک ریل سٹیٹ ایجنڈ نے ایک بلڈر نے فواد بشیر شیخ کے اوپر جولائی یعنی کہ یہ سپٹمبر ہے دو ماہ قبل پانچ جولائی کو ایک مقدمہ درج کروایا گھڈاب سٹی ایک تھانہ ہے وہاں پہ مقدمہ نمبر تین سو تیس ہے اب اس مقدمے کے مطن میں ناظرین یہ جو مدعی مقدمہ ہے فرقان اشرف یہ کیا فرما رہے ہیں آپ یہ مقدمے کی کاپی بھی دیکھ رہے ہیں اور اس میں جو بلڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پرسن کمیشن بطورے ریل سٹیٹ ایجنڈ دینے کا وعدہ کیا فواد بشیر شیخ نے دوزار اکیسے میرے رابطے میں آئے اور ایم نائن چار ہزار گزب جو ہے ایک پلات جو ہے بیریہ ٹاؤن میں اس کو لے کر دیا جس کی کل مالیت تین ارب ساٹھ کروڑ پیا تھی فواد بشیر نے میرے ہمراہ بیریہ ٹاؤن کراچی کو یہ رقم جمع کروائی اور ڈیل مکمل کمپلیٹ ہونے پر میری ایک پرسنٹ کمیشن جو تین کروڑ ساٹھ لاک روی بنتی ہے فواد بشیر نے بطور ایجنڈ تیس لاکھ اور بکیا کمیشن تین کروڑ تیس لاکھ کا بل بیجنے کو کہا لہذا میں نے بل بیجا اور بکایا رقم دینے والا تو فواد بشیر نے مجھے پھر ٹال مٹول شروع کر دی اور تاخیر کرتا رہا یہ آپ مقدمے کا مطن دیکھ لیں کہ اس میں پچاس لاکھ رویے کا فواد بشیر نے چیک دیا وہ چک ڈیسانر ہو گیا مقدمہ دار جوا اور ٹوٹل اس جو بلڈر ہے جو ڈیولپر ہے یعنی کہ ریل سٹیٹ اور بلڈر کا کام کرتا ہے پروفیشنل ریل سٹیٹ اور بلڈر کے نام سے فرکان اس کی جو ٹوٹل کمیشن بن رہا تھا وہ تین کروڑ ساٹھ لاکھ رویے بن رہا تھا اس کو ایک رویے وصول نہیں ہوا اور پھر اس سے اگلا عدالتی حکم نامہ آپ دیکھیں کہ جو آفیس آف مادرل ٹرائل مجھسٹریٹ کوٹ اور جوڈیشن مجھسٹریٹ کا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں چیئرمن نادرہ کو لکھا گیا ہے کہ بلاغ دا سی این ایسی آف ایکیوز پرسنٹ نیم لی فواد بشیر سن آف محمد بشیر سی این ایسی نمبر اور اس میں لکھا ہے کہ آئی ایم سنڈنگ ڈیٹیل آف کیس ور بلکنگ دا سی این ایسی آف ایکیوز نیم لی فواد بشیر سن جو ہے آگے ایڈی کا نمبر کریم نمبر کیس نمبر بیالیس ایف آیار نمبر تین سو تیس انڈر سیکشن فور ایٹی نائن ایف یعنی کے اچھ ایف دیسانر کا پی ایس گھڈاپ سٹی کراچی it is directed to you to block the cn name accused as he has escaped from the place of the residence اور دیگر وہ چیزیں لکھیں ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ submit the compliance support within seven days of this order یعنی کے ناظرین یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے چیرمن نادرہ کو جو مجسٹریٹ ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ فواد بشیر شیخ کا آئی ڈی کاٹ بلوک کیا جائے کیونکہ وہ چیک ڈیسانر کے کیس میں مطلوب ہے اور نہ گھر پر ہے نہ آفیس میں ہے یہ تو ہو گیا ایک مقدمہ اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ triple a associate's کے جو ملازمین ہیں جنہوں نے اس امید اور اس امید کے ساتھ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر investment لے کے وہ آ رہے تھے لوگوں کو وہ بھی گیر رہے تھے کہ چلیں ان کی commission بنے گی لیکن اب triple a associate's کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو تنخواہ نہیں دی جاری ان کو روز ریڈ جنڈی دکھائی جاری ہے کبھی وہ ریڈ جنڈی گرین ہوتی ہے ابھی تک yellow نہیں ہوئی کیونکہ صرف گرین تقواہ رک جاتی ہے اور جو ملازمین ہیں triple a associate's کے barrier town facet میں جو ان کا office ہے ان کو جو ہے topi drama ان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے ان کو ترہ ترہ کے بہانے ان کے سامنے گڑے جا رہے ہیں کہ آپ کو پیسے مل جائیں گے آپ کو آپ کی تنخواہ ملے گی آپ کو آپ کا commission ملے گا لیکن صورتحال یہ ہے کہ ابھی ایک building کھڑی نہیں ہو اس کی بنیادیں ہلنا شروع ہو چکی ہیں یہ بھی ایک مقدمہ ہے تین سو تیس گڑاب سٹی کراچی کا جس میں یہ جو ہیں فواد بشیر شیخ ان کا ID card block کرنے کا حکم ہو گیا اور تین کروڑ ساٹھ لاگ رپیہ اس property dealer کی commission بنتی تھی کہ جو فواد بشیر شیخ نے نہیں دیا اور میرا یہ دعویٰ آج نوٹ کر لیجئے گا کہ فواد بشیر شیخ اتنا بڑا سکیم کرے گا پاکستانی عوام اور اورسز پاکستانیوں سے کہ آپ سوش میں مبتلا ہو جائیں گے لیکن آپ دیکھ لیجئے گا اس سے قبل گلبر گرین میں جو فراڈ ہوا اب یہ فواد بشیر شیخ انقریب بہت بڑا فراڈ کرے گا پاکستانی عوام اورسز پاکستانیوں سے تو خدا رہا اس طرح کی جو companies آتی ہیں آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ جو نوصر باز پونزی سکیم والے ہیں وہ ب بڑے بڑے پروجیکٹ لا رہے ہیں ایڈم امین چودری دیکھیں اس نے براک انکلیو لایا تھا ہواوں میں تھا پھر اب توقیر آوان جو ایک کمیشن ایجنڈ تھا وہ کمیشن ایجنڈ کے جب کمپنی کا مالک ڈگڈگی بجاتا تھا یہ بندر کی طرح نہ آجتا تھا اب وہ بھی ایک کمپنی کا سی ای ای او چیف ایگزیکٹیو آفیسر بن گیا ہے وہ بھی لوگوں کو پرابٹی کا جانسہ دے رہا ہے میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ چکری کا چکر اس طر چلایا جاتا ہے کہ عوام جو شہری ہیں جو انویسٹر میں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اب دیکھ لیں ملک توقیر آوان ہو گیا سیفر احمان خان نیازی آپ کے سامنے ہے کیشورت کہاں پہ پہ پہنچ گی جتنے بھی اور ایسی کمپنیز والے آ رہے ہیں الحیات گروپ آف کمپنیز کے مطلق ہمارے سے پوچھا جاتا ہے جو میں الان اعلان کہتا ہوں کہ الحیات گروپ آف کمپنیز میں آپ انویسمنٹ مت کریں ان کا صرف ایک فیزیکل پروجیکٹ تھا اور اس پروجیکٹ کا نام ہے موتی ب شیخ جو انویسٹرز ہیں نہ تو ان کو رنٹل مل رہے ہیں نہ اپریسیشن مل رہی ہے اب یہی حال جو اور پونزی سکیم کتا ہے چلنے والی کمپنیز ہیں جو ویب سائٹز ہیں وہ بھی آپ کو بڑے انام کا لالج دے رہی ہیں کہ آپ کو مہانہ دو پرسنٹ دیں گے ایک پرسنٹ دیں گے سات پرسنٹ دیں گے وہ ٹوٹلی منی روٹیشن ہوگی آپ کا پیسہ آپ کو ہی واپس کیا جاتا رہے گا اور ایک دن آپ کو معلوم ہوگا کمپنی سکیم کر چکی ہے اب دیکھ لیں کہ ملک توکی روان وہ بھی پروپٹی کا جانسہ دے کر نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں اس کے گروپ والے فرنیچر کے نام سے فراڈ کر رہے ہیں پھر آپ کو معلوم ہے سمارٹ گروپ والے نوید اختر صاحب جو چارٹڈ اکاؤنٹنڈ ہیں جن کو یہ نہیں معلوم کہ کمپنیز لا کیا ہوتے ہیں وہ بھی نصربازی کر رہے ہیں تو خدا رہا ان لوگوں سے بچ کے رہے ہیں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ملک تو خدا رہے ہیں